ہم نوکری کیسے کریں اور نوکری میں کیسے ترقی کریں اور لوگوں سے ہم تعلقات کس طرح قیم کریں دیکھیں جی لوگوں سے تعلقات قیم کرنے کا سب سے پہلے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا اگر آپ میری وہ ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں سے کاروبار یا لوگوں سے ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے لوگوں سے کام لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے چہرے پر ایک بذلین سے مسکرات ہو اگر آپ کے چہرے پر مسکرات ہوں گے تو بڑے بڑے سے دشمن بھی آپ کا دوست ہو جائے گا آپ اگر پاس اگر کوئی کال آتی ہے کوئی ٹیلی فون آ جاتا آپ اس ٹیلی فون کو اٹھائیں ٹیلی فون کو اٹھانے سے پہلا آپ تھوڑا سا مسکرائیں جب آپ کے چلے پہ ایک مسکرات ہوگی تو خود بخود آپ کی ٹیونگ بدل جائے گی اور آپ جو ہے وہ اس کی بات سننا خوبصورت انداز سے سنیں گے اور خوبصورت انداز سے آپ جواب دیں گے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کا بلیٹ پریشر بڑا ہائی ہوتا ہے اور وہ لوگوں سے جھگڑا کرتے ہیں اور لوگ پھر کیا کہنا رکھتے ہیں یار اس بندے کا تو بلیٹ پریشر ہی ہائی رہتا ہے چھوڑو اس کے پاس نہ جاؤ اس سے کام نہ کراؤں آپ کہیے کہ آپ ٹھنڈے مزاج رہے ہیں آپ مسکرائیں مسکرائیں کے ٹیل فون کال سنیں جب آپ کے پاس کو ٹیل فون آئے تو آپ اس سے مسکرائیں کے ٹیل فون اٹھائیں اور پھر اس کی بات سنیں اسی طرح جب کوئی آپ کے پاس ملنے کے لیے آئے تو مسکرائیں کر اس کو ویلکم کریں ایک تو یہ بات ہوگی مسکرائیں دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص آپ سے بات کرنے آئے تو دنیا میں سب سے زیادہ جو پسند کیا جاتا ہے وہ سننے والے کو پسند کرتے ہیں بولنے والے کو اتنا زیادہ پسند نہیں کہہ جاتا لوگ کہتے ہیں کسرت الکلام عقل کی کمی کا باعث ہوتا ہے یعنی جو لوگ بہت باتیں کرتے ہیں وہ عقل کی کمی کا باعث ہوتا ہے اور جو لوگ بہت باتیں کرتے ہیں اس میں ان سے بہت زیادہ ودیاں بھی ہوتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ نے کیونکہ ترقی کرنی ہے آپ نے معاشرے میں رہنا ہے لہٰذا آپ ایک بہترین لسنر بنیے یعنی ایک بہترین سننے والا بنیے سننے والے کو ساری دنیا دوست بنائے گی ساری دنیا سننے والے کو اپنا دوست بنائے گی مثلا آپ جاتے ہیں ایک پارک کے اندر ایک بڑا سا شخص بیٹھا ہے آپ اس کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں آپ سلام دعا کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس سے تھوڑی سی بات چیز شروع کرتے ہیں کہ حضرت آپ نے کہاں زندگی گزاری آپ کہاں تھے کیا تھا اور آپ خاموشی سے اس کے بات خودی توجہ سے سنتے ہیں بہترین دوست بن جائے گا بلکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے لوگوں سے آپ کی تعریف بھی کرے کہ یہ سابت تو بہت اچھے ہیں بڑی توجہ سے بات سنتے ہیں یہی آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ لوگ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور واپس آتے ہیں تو کہتا ہے ڈاکٹر نے تو کچھ سنے ہی نہیں اس نے کیا کیا اس نے صرف پرچہ مجھے دیکھا اور پرچہ لکھنا شروع کر دیا جبکہ اسی وقت وہ اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو ڈاکٹر نفسیات کو جانتے ہیں وہ اس شخص کے پہلے تصلیح سے بات سنتے ہیں آپ کو کیا ہوا اس سے تھوڑا سحسی مزاق کرتے ہیں وہی مریض جوتا ہے وہ آدھا تو وہی ٹھیک ہو جاتا ہے جس وقت وہ ڈاکٹر کو اپنی مطالب باتیں بتاتا ہے اور ڈاکٹر بھی بڑی توجہ سے اس کی بات کو سنتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہوا کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بڑی توجہ سے بات کو سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں اللہ کو اللہ نے بڑی شفا دی ہے پھر کیا ہوتا ہے ایک لپ اربیٹائزمنٹ کہتے ہیں یعنی ہوتوں کے ذریعے باتوں کے ذریعے دل کے ذریعے پھر وہ کیا ہوتا ہے دوسروں کو بھی بتاتا ہے وہ خود پر خود اربیٹائزمنٹ شروع کر دیتا ہے جس میں اس ڈاکٹر کا کوئی پیسہ کھچ نہیں ہوتا لیکن وہ شخص جو ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کے اربیٹائزمنٹ کر رہا ہوتا ہے کہتا ہے یار یہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں اللہ نے ان کے ہاتھ میں بہت شفا دی ہے یار یہ بڑی تسلی سے بات سنتے ہیں یار یہ بڑے اچھے ہیں ایک وہی جو ڈاکٹر بڑا گنسم ہوتا ہو سکتا ہے بڑا بائناز ہو بڑا ایکسپرٹ ہو لیکن جب وہ اپنے کسٹمر سے بات نہیں کرے گا اپنے مریضوں سے بات نہیں کرتا تو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے اس کو کٹنے لگتے ہیں بحالتہ مجبوری تو شاید اس کے پاس کوئی جائے لیکن اس کے بعد وہ جانے سے پسند ہو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب تو بات ہی نہیں سنتے ڈاکٹر صاحب تو شکل دیکھتے ہیں پرچہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ وہی دوسرا ڈاکٹر ہوتا ہے اس سے بات کرتے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں وہ کہتا ہے یار یہ ڈاکٹر صاحب صحیح ہے یہ بات بھی کرتے ہیں گفشم بھی لگاتے ہیں ہنسی بزام بھی کرتے ہیں اور مریض آدھا کا تو وہی صحیح ہو جاتا ہے اس طرح آپ کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کسی فیلڈ کے اوپر ہیں آپ آگے ترقی چاہتے ہیں تو آپ اپنے آفیسر کی بات سنیں اچھا ایک اور بھی ہماری عادت ہے ہماری ایک یہ بھی عادت ہے کہ ہم اگلے کی بات سننے سے پہلے اپنے دماغ کی چھوڑی تیز کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ کہی رکتا میں ایسے چھوڑی چلاتے ہیں کہ اس کی بچارہ وہی حیران ہو جاتا ہے یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا آفیسر ہمارے پاس آیا اب اس نے بات شروع کی تو ہم نے بیچ میں بول دیا کہ جی فلانا کام تو میں نے کر دیا یا اس طرح جبکہ وہ بات دوسری کر رہا ہوتا ہے اس سے وہ جنڑا جاتا ہے اور وہ ہو سکتا ہے اگر کوئی بڑا آفیسر ہو تو آپ کو شٹ آف پال دے دیتا ہے کہہ تھا یار چھوڑ کرو اس کا بہتر طریقہ ہے کہ آپ اپنے میں ایک ایسی آگر ڈالیں کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس آئے تو خاموشی سے پہلے اس کو بولنا کا موقع دیں کیونکہ وہ آپ کے پاس آئے ہیں جب وہ آپ کے پاس آئے ہیں وہ بول لے اس کی دل کی براز کنکل جائے آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیا بات کرنا چاہ رہا ہے اس کے دل میں کیا ہے اس کے بعد آپ اس کی بات کا بہترین جواب دیں اس کی بات کو سنیں یا اس کی بات کو توجہ سے سن کے آپ اس کام کو کریں جو آپ کو ڈیبیوٹ کیا گیا ہے ایسا نہ ہو کہ ابھی اس نے بات ہی نہیں شروع کی تو آپ نے خیچی ٹھک کر کے چلا دی اور آپ نے اس کی بات کو کٹ دیا جیسے آپ اس کی بات کو کٹیں گے اور کسی کی بات کو کٹیں گے تو وہ جنلا جائے گا اور اس کے بعد جنلانی کے وجہ سے وہ آپ کے اوپر خصے ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے میں ایک ایسی عادت پیدا کریں ترکی کرنے کے لئے آپ میں ایک ایسی عادت ہونی چاہیے کہ آپ جنل لوگوں کی بات کو سنیں اس ویڈیو میں میں نے آپ کو دو ہی باتیں بتائیں گے ایک بات یہ ہے کہ آپ مسکرائیں حرمت مسکرا کے بات کریں اور نمبر دو آپ لوگوں کی بات کو توجہ سے سنیں